اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پرپینڈیکولر لائنز اور پیرلل لائنز کے بارے میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پرپینڈیکولر لائنز کیا ہوتی ہیں ایسی لائنز جو ایک دوسرے کو دو لائنز جو ایک دوسرے کو اس طرح سے کٹ کریں کہ ایک لائن اس طرح سے ہو اور دوسری لائن اس کو اس طرح سے کٹ کریں کہ یہاں پر ایک پلس کی طرح کا نشان بن جائے یعنی جو جمع کا نشان ہوتا ہے اگر اس طرح سے دو لائنز ایک دوسرے کو کٹ کریں تو ان دو لائنز کو کہا جاتا ہے پرپینڈکولر لائنز اگر ہم ان لائنز کو نام دے دیں اگر یہ لائن ہو A, B اور دوسری لائن ہو C, D تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ لائن A, B is پرپینڈکولر two لائن C, D A, B اور C, D دو لائنز ہیں جو آپس میں کیا ہیں پرپینڈکولر ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے کٹ کرتی ہیں کہ یہاں پر اس طرح سے جمع کا نشان بن جائے تو پرپینڈکولر لائنز ایسی لائنز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو بالکل اس طرح سے کٹ کرتی ہیں انہیں ہم کہیں گے کہ یہ ہیں پرپینڈکولر لائنز تو یہ دو لائنز پرپینڈکولر ہیں اور اگر دو لائنز ہمیں اس طرح سے دی جائیں کہ ایک لائن اس طرح سے ہو اور دوسری اس طرح سے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو لائنز جمع کا نشان نہیں بنا رہی ہیں تو انہیں ہم کیا کہیں گے کہ یہ ناٹ پرپینڈکولر ہیں یا نان پرپینڈکولر ہیں تو پرپینڈکولر لائنز کے لئے ضروری ہے کہ وہ یہاں پر ایک جمع جیسا نشان بنائیں ہم اپنی ڈیلی لائف میں بھی پرپینڈکولر لائنز دیکھتے ہیں جیسے اگر اس ونڈو کو دیکھا جائے تو یہاں پر ہم ایک لائن اگر ڈراؤ کریں اس طرح سے اور دوسری لائن اس طرح سے تو یہاں پر کیا بن رہا ہے ایک جمع کا نشان تو یہ کون سی لائنز ہیں یہ جو دو لائنز ہوں گی یہ آپس میں پرپینڈکولر ہوں گی اسی طرح سے فلور پر ٹائلز کے درمیان میں اس طرح سے جو لائنز ایک دوسرے کو کٹ کرتی ہیں یہ بھی اسی طرح سے کٹ کرتی ہیں تو انہیں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ پرپینڈکولر لائنز ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیرلل لائنز کیا ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس اس طرح سے دو لائنز ہوں ایک لائن یہاں پر ہے اور دوسری یہاں پر ہے تو یہ لائنز اسی طرح سے چلتی جائیں گی اور ایک دوسرے کو کبھی بھی کٹ نہیں کریں گی ایسی لائنز جو ایک دوسرے کو کبھی بھی کٹ نہیں کرتی تو اگر ہم ان لائنز کو نام دیں تو اس لائن کو ہم کہہ سکتے ہیں A, B تو یہ لائن ہے A, B اور دوسری لائن ہے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں C, D تو ہم لکھیں گے A, B is parallel to C, D لائن C, D تو parallel لائنز وہ لائنز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو کبھی بھی کٹ نہیں کرتی ہیں تو اگر اس طرح سے دو لائنز ہوں ایک لائن اس طرح سے اور دوسری لائن اس طرح سے تو یہ کیا ہوں گی انہیں ہم کہیں گے parallel لائنز اور اگر ہمارے پاس دو لائنز اس طرح سے ہوں کہ ایک لائن یوں ہے اور دوسری یوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ لائنز آگے جائیں گی یعنی یہ لائنز جب اس طرح سے extend کریں گی تو ایک دوسرے کو یہاں پر کٹ کر لیں گی ایسی لائنز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ non parallel ہیں یا یہ لائنز parallel نہیں ہیں parallel لائنز کی بھی ہم کچھ examples دیکھ لیتے ہیں جیسے اگر ہم railway track کو دیکھیں تو اس کی یہ جو دو لائنز ہوتی ہیں یہ اسی طرح سے آگے چلتی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو کہیں پہ بھی کٹ نہیں کرتی تو یہ جو دو لائنز ہوتی ہیں railway track کی انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ آپس میں parallel ہیں اسی طرح سے آپ نے اس طرح کی دو ییلو لائنز روڈ پر دیکھی ہوں گی یہ بھی ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ آپس میں parallel ہیں اب ہم ایک exercise دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس question ہے identify the perpendicular lines and parallel lines تو ہمیں یہاں پر دو طرح کی lines دی گئی ہیں اگر ہم پہلی والی lines کو دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کو cut کر رہی ہیں اور اس طرح سے cut کر رہی ہیں کہ درمیان میں جمع کا نشان بن رہا ہے تو ایسی lines کو ہم کہتے ہیں perpendicular lines تو یہ lines کیا ہیں perpendicular lines ہیں اور اگر دوسری طرح ہم دیکھیں تو یہ جو دو lines ہیں یہ اسی طرح سے آگے چلتی جائیں گی اور ایک دوسرے کو cut نہیں کریں گی ایسی lines کو ہم کہیں گے parallel lines تو یہاں پر ہم نے لکھ دیا parallel lines ایک اور exercise دیکھتے ہیں question ہے identify perpendicular and parallel lines in the given picture ہم ایک window کی picture دی گئی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس میں parallel lines اور perpendicular lines کو کس طرح سے draw کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ایک line اگر اس طرح سے draw کی جائے اور دوسری اس طرح سے تو یہ دو lines آپس میں perpendicular ہیں اور اگر ہم اس line کو دیکھیں یہ line اور یہ والی line آپس میں parallel ہوں گی یہ اسی طرح سے آگے چلتی جاتی ہیں ایک دوسرے کو cut نہیں کرتی تو آج ہم نے دیکھا کہ perpendicular lines اور parallel lines کیا ہوتی ہیں موسیقا موسیقا